اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر صاحب اللہ ٹانگوں کے اندر جو اکڑاؤ ہوتے ہیں یا مسلس ٹانگوں کے یا باقی جسم کے اندر کھچا ہو جاتا ہے کڑل سے پڑھتے ہیں اور دنیا کے اندر یہ ایک بہت عام اور کامن سا ایک طبی پرابلم ہے اور جس میں ہر عمر کے افراد جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں لیکن فی میلز خواتین اور جو اولڈ ایجز کے افراد ہوتے ہیں بڑی عمر کے افراد ہیں وہ زیادہ تر اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں یہ پرابلم عموماً جسم کے اندر پانی کی کمی جس کو ڈیا ایڈریشن بولتے ہیں اور اس کے علاوہ گلڈ کلوٹس آساب کا دب جانا جیسے کہ شوگر کے اندر عموماً طور پر یہ پرابلم آ جاتی ہے یا ایسے لوگ جو بہت زیادہ چلتے ہیں ورزش واغ کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں یا ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں سارا سارا دن تو ان کے آساب جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پرابلم آ جاتی ہے اور جسم کے اندر منرلز کیلشیم زنک میگنیشیم اور سوڈیم کی کمی کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ اندر پیش آ سکتے ہیں اس کے لئے ایک تو زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں اس کی عادت بنائیں اس کے علاوہ کیلشیم پوٹاشیم میگنیشیم اور سوڈیم کا جسم کے اندر لیول اور توازن قائم رکھنے والی خوراک جو ہے اس کا استعمال کریں جس کے اندر سیو کا سرکہ ہے ایکس ہیں فروٹس ہیں ڈرائی فروٹ ہیں اور دودھ جو ہے وہ وافر مقدار میں زیادہ استعمال کریں اور اس کے علاوہ پورا دن ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے گریز کریں وقفے وقفے سے اٹھ کر تھوڑا تھوڑا سا دو چار فردن ٹیلنے کی عادت بنائیں اور اس کے علاوہ جو متاثرہ جگہ ہے یا موصلی طور پر جو بندلییں ہوتی ہیں ان کی معالش کروائیں اس کے علاوہ قدرتی اور نیچرل ہومیوپیتھک عدویات مسلز کراند کے لیے یا کڑال پڑھنے کے لیے یا آساب پر کچھاؤ یہ ہوتے ہیں اس کے لیے انتہائی افیکٹیو ہوتی ہیں جو کہ بینہ سائیڈ افیکٹ کے ان کو استعمال کیے جا سکتا ہے اور ان میں سب سے پہلی میڈیسن وہ ہیں کیوپرومیٹ بہت زیادہ کڑاؤ آساب کے اندر کچھاؤ جب آ جاتا ہے پنڈلیوں کے اندر آ جاتا ہے یہ مسلز کے اندر آ جاتا ہے اور یہ دوروں کی شکل میں ہوتے ہیں ابھی یہ سٹارٹ ہوتے ہیں کچھ دیر کے بعد یہ بلکہ ریلیکس ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پڑھل پڑھنے یا آساب کے اندر چھکاؤ شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کیوپرومیٹ انتہائی افیکٹیو میڈیسن ہے یہ تھرٹی پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے پانچ گراب دن میں تین مرتبہ یوز کی جاتی ہیں دوسری میڈیسن وہ ہے میگنیشیا فاس میگنیشیا فاس یہ سکس ایکس میں استعمال کی جاتی ہے ایتھلیٹ لوگز یا جو بہت زیادہ واقف ورزش کرتے ہیں بہت زیادہ چلتے ہیں اور ان کے لیے یہ بہت بہترین میڈیسن ہے اور جن کو ٹپور یا مالش کرنے سے گرم چیزیں لگانے سے آساب کے اندر جو سکون آتا ہے ان کے لیے موصلی طور پر یہ انتہائی افیکٹیو میڈیسن ہے یہ سکس ایکس میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کی چار چار ٹیبلٹ دن میں تین مرتبہ یوز کی جاتی ہیں تیسری میڈیسن وہ ہے کاسٹیکم صبح کے وقت موصلی طور پر جب وہ اٹھنے پر پڑل پڑتے ہیں آساب کے اندر کھنچا ہوا جاتا ہے وہ کھنچ سے جاتے ہیں اور اکڑاؤں بہت زیادہ آتا ہے اور اس کے ساتھ جوڑوں کے اندر جو ہے وہ کڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں پورے باڈی کے جوڑ جو ہوتے ہیں حرکت کرنے پر ان میں کڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں تو کاسٹیکم ایسی کیفیت کے لیے ایسی کمزوری کے لیے جوڑوں کی ایسی کیفیت کے لیے اور مسلس کے جو اکڑاؤ ہوتے ہیں اس کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈیسن ہے یہ تھیٹیو پٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے پانچ ڈراب دن میں تین مرتبہ یوز کی جاتے ہیں اس کے لیے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل ہیپی لائیو ڈاکٹر صاحب کا وزٹ کریں لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں